بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کڑوی وہ خبریں دیں گے آپ کو انشاءاللہ اور بہت ہی اہم پروگرام آپ کے لیے سپیشل امیگریشن کے حوالے سے اور جو غیر ملکی اٹلی میں رہ رہے ہیں ان کے حوالے سے جو بھی نئے قوانین میں تبدیلیاں آتی ہیں ان پر ہم بات کرتے ہیں اس پروگرام میں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس پروگرام میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دوست کو بھی ساتھ لوں تاکہ اس کے پاس بھی جتنی انفرمیشن ہو وہ دے سکے کیونکہ انسان جو ہے دیکھیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کو قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک مکمل عالم ہوں میں ایک مکمل پروفیسر ہوں پرنسیپل ہوں میں ایک مکمل ڈاکٹر ہوں انسان ہمیشہ سیکھتا ہے اور جو انسان سیکھتا رہتا ہے جس میں تکبر نہیں ہوتا جس میں وڈیائی نہیں ہوتی اور جس میں آجزی ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے اللہ تعالی اسی کو افادل لگاتا ہے چلتے پروگرام کی طرف اور میرے ساتھ آج پروگرام میں ساتھ دیں گے وائس آف اٹلی کے سی او ہیں اور منہائی ڈالاک فارم کے وہ کواڈینیٹر بھی ہیں محسن لکمان صاحب ان کے پاس بھی کچھ اہم نیوز ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لیں گے اور آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی خبریں شیئر کریں گے ویلکم کرتے ہیں محسن لکمان بھائی وائس آف اٹلی سے ہمارے پروگرام میں آپ کو اسلام علیکم شاہد بھائی بہت شکریہ کہ آج ہم جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں کٹھے اور آپ نے دعوت دی مجھے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے ناظرین کو بغیر وقت ضائع کریں اچھی اچھی خبریں بتائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ 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 مٹھی سب بتائیں گے تو آپ آج کیا لے کے آئے ہیں اپنی عوام کے لیے اٹلی میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہم نے ایک بات میں بتا دوں ناظرین کو محسن بھی اور میں نے ابھی تک یہ جو آجہ کنونشن اور یہ جناب لالا لالا ہو گئی اور جناب نو طریق سے موجے لگ جانی ہے پتہ نہیں دودھ کی نیرے بینے لگ جانی ہے اس پر ہم نے کوئی پروگرام نہیں کیا ہم تیل دیکھ رہے تھے تیل کی دار دیکھ رہے تھے کس طرف جا رہی ہے تو وہی ہوا جسے ہم کا ڈار تھا ہمیں جس کا اندازہ تھا کہ اتنی جلدی یہ آجہ کنونشن اور پاکستان جو ہے اس میں سے یہ آپ کو اتنی جلدی جو ہے وہ سمر نہیں ملنے والا اور ایک اچھا اقدام ہے اس کو ہم اچھا کہتے ہیں جو کہ تفصیل بتائیں گے محسن صاحب اس کی کہ آجہ کنونشن جو ہے یہ محسن بھائی کب سے زین ہوا اور اس پر اب نو تاریخ سے جو واہ ویلا پڑا بڑی ویڈیو ٹیک ٹاک یوٹیوب اور بڑے پروگرام ہوئے تو ابھی کیا نو تاریخ سے اٹلی میں رہنے والوں کو موجے لگ گئی ہیں کیا ان کو کوئی فیدا ہو گیا ہے پھر ہم دوسری خبریں شیئر کرتے ہیں اپنے لوگ سے اچھا شاید بھائی اس پہ نا میں نے میرے خیال میں کوئی پانچ یا چھے مہینے پہلے آپ سے بات کی تھی اس پہ کہ سولہ جون دو ہزار بائیس کو یہ سائن ہو چکا ہوا ہے لیکن ابھی تک جو ہے کہیں سے بھی آواز نہیں آئی نہ امبیسی کی طرف سے نہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں اپنا فوران آفیس کی طرف سے کیونکہ اس کا پروسس بنانے کے لیے آپ کو پورا جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ایک ادارے کے برابر کھڑا کرنا پڑے گا سمجھے کہ ایک الگ سے ڈپارمنٹ کھڑا کرنا پڑے گا اس کی ریکوائرمنٹس اس میں لوگ کیسے ہوں گے اس کا پروسس کیا ہوگا اس میں ٹائم لگتا ہے تو وہ ہماری گورنمنٹ جو اتنی بادشاہ ہے اس نے ابھی تک کہیں پہ بھی جو ہے نہ اس کا ذکر کیا تھا اور نہ اس کے کسی پروسس کا وہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں یہ نہ لوگ پوچھنا شروع کر دیں کہ یہ کدھر ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ حضم کیے ہوئے میچ اپ تھا اور میں نے کوئی چار پہ نہیں کیا میں نے بھی کوئی ویڈیو نہیں بنای ہے اس پہ اسی لیے پانچ چھ دن پہلے جو ہے میں نے اس پہ ویڈیو بنا کے لگائی تھی کہ نو مارچ کو یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ جو ہے وہ چل پڑے گا کیونکہ ابھی تک پروسس کا اعلان نہیں ہوا اس لیے میں نے اس پہ کوئی پروگرام نہیں کیا کوئی خوشخبری نہیں دی کچھ بھی نہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سائن ہو چکا ہوئے اب جو ہے ہم جو ہے وہ اس پہ شور ڈالیں گے کہ اس کو جو ہے وہ جلد سے جلد چلایا جائے اس پہ سارے لوگوں کی کوشش ہیں آپ نے آپ نے پریس ریلیز پڑی ہوگی ہم نے پیجز پہ بھی لگائی ہے اپنے پہ اور فارن افیر کا یہ کہنا ہے اسلام آباد کا کہ ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے عملہ نہیں ہے ہمارے پاس کرسیاں نہیں ہیں میز نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے فیلال وہ بنا رہے ہیں ہمیں چاند ماہ درکار ہیں اچھا یہ پریس یہ پریس ریلیز پانچ پانچ دن پر میرے اس پہ دیکھ لیں وہ ہی ملے گی آپ کو آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی بلکل وہ ہی ہے کہ ان کو ٹائم چاہیے اتنی جلدی یہ نو مارچ سے شروع نہیں ہو جائے گا لیکن اچھی بات ایک طرف یہ ہے ناظرین کہ یہ آجا کنونشن ڈاکٹر آر فلوی نے سائن کیا اور یہ نو طریق سے لاغو ہو گیا اب مسئلہ ہماری حکومت کا ہے جب تک پاکستانی حکومت اس فارن فیر میں نیا ڈپارٹمنٹ نہیں بناتے اس وقت تک جب تک ان کے پاس اس ٹیکر نہیں آتا سیل نہیں ملتی اس وقت تک آپ جو ہے اس کے فوائد سے کوئی اس سے کوئی اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس ٹیکر نہیں بقادہ تو روپیش ہو جاتا اچھا ہوگا کیا ہوگا یہ ناظرین کہ جب آپ لیگلائزیشن کرواتے تھے اٹالین ایویسی سے جس میں برس ایڈوکیٹ ہے کریکٹر ایڈوکیٹ ہے نکاح نامہ ہے آپ سٹوڈنٹ کے لیے ڈپلومیں ہیں وہ چیزیں وہاں سے آپ کو لیگلائز ہو جائیں گے سٹیکر لگ جائے گا وہ لاکہ آپ اٹلی میں دیں گے اٹلی کے ادارے اس کو پابند ہوں گے اکسپٹ کرنے کے لیکن مسئلہ وہاں پہ رہ گیا میں نے ایک بات پہ کام کیا آپ جانتے مجھے اپنے مو سے تریف کرنے کی ضرورتیں اٹالین اپوائنٹ کے حوالے سے محسن بھئی اٹالین ایویسی کے حوالے سے جتنا ہو سکتا میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں اور کچھ لوگ کل آ کے اس پہ اشتہار بھی لگانے لاکہ میں بات نہیں کرتا نام نہیں لیتا میرا یہ شیوہ نہیں ہے کہ میں کسی ہمارے اس طرح بات کروں کہ کسی لے کرتی ہے شاید بھائی بہت سی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ مطلب کر کے جو بلکل جو ہے نا وہ میرے اور خدا کے بیچ میں رہ جاتی ہیں اللہ آپ کا بھالہ کرے میں جو بھی کرتا ہوں یا آپ کرتے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہم اشتہار بنوا کے اس کی publicity نہیں کرتے وجہ یہ کہ جو کسی نے کیا اس کو دکھائی دیتا ہے جو کوئی کر رہا ہے وہ دکھائی دیتا ہے کس کے پاس کیا پروف ہے کتنی ایمیلیں ہیں کیا پوٹو ہیں کیا ویڈیو ہے کس نے کہاں پیواز اٹھائی اچھا اس بات کو چھوڑے جو آپ لیگلائزیشن کرواتے تھے وہ تو جب فارن افیر میں یہ ڈپارٹمنٹ بنے گا اس وقت جب آپ کو یہ سٹیکر ملے گا لگے گا اس پہ پھر اٹالیاں ادارے اس کو اکسیپٹ کریں گے اس وقت تک میں سپین میں بات کر رہا تھا میرے بڑے پیارے بھائی ہیں چودری اقبال صاحب سپین میں بھی یہی معاملہ ہے وہ بتا رہے تھے کہ اب ہوا کیا ہے کہ نو تاریخ کو یہ قانون جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اور اب پاکستان سے فارن افیر ٹیسٹ نہیں کر رہا اور جو لوگ جنہیں ضرورت تھی وہ جب سپین میں آتے ہیں تو وہ وہاں یہاں سے بھی وہ نئے ٹیسٹ کر رہے وہ کہتے ہیں بھائی آپ کا تو قانون چینج ہو گیا ہے آپ جائیں فارن افیر سے کروائیں اب عوام ایک دفعہ فیر ٹرک کی پتی کے بیچھے لگے نہیں وہ انہا آپ آپ نے پریشر ڈالنا ہے میں نے پریشر ڈالنا ہے ہم نے امبیسی پہ پریشر ڈالنا ہے فارن افیر پہ پریشر ڈالنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ جو ہے اگلے دنوں میں آپ کی ملاقات ہو تو آپ نے ان پر پریشر ڈالنا ہے میں نے اس سے پہلے بھی ملاقات کی جانتے ہیں مجھے جتنے لوگوں نے دیکھا میں اب بھی اس کے سامنے دنیا دیکھے گے عوام دیکھے گے اگر مجھے موقع ملا میں اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا یہ پیپر ہے یہ ہمارے مسائل ہیں دیکھ لیں دوسرا ایک اور بہت اچھی نیوز ہے ایک اور بہت اچھی نیوز ہے بہت اچھی نیوز ہے کیونکہ یہ کسی بھی گزتہ فیچالے وغیرہ میں کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گی اگر کوئی بھی میرا دوست جو ہے جس کا پریفیتورے میں آنا جانا ہے یا پھر وہ پریفیتورے میں کام کرتا ہے یا کسی کام کے سسلے میں جاتا ہے یا لوگوں کے ڈاکومنٹس وغیرہ کا کام اس کے پاس ہے تو وہ اس وہ بندہ جانتا ہوگا یا میری اس نیوز کی جو ہے نا اتھنٹیکیشن کے لیے وہ اپنے پریفیتورے میں جا کے پوچھ سکتا ہے کہ روم سے جو چرکولاسیوں نے ہیں وہ سارے پریفیتورہ میں آ چکا ہوا ہے کہ اب سے جو نیشنیلٹی آپ جمع کرواتے ہیں اس کی میاد دو سال کر دی گیا ہے اور یہ پچھلے سنوار سے ہو گیا ہوا ہے اس سنوار میں یہ جو گزری ہے اس سے بھی پچھلی سنوار سے جو لوگ ایٹالین چیتہ دینالزہ جمع کروائیں گے جو پہلے قانون آیا تھا وہ اس گورنمنٹ نے چینج کر دیا ہے تین چار سال والا چار سال سے تین انہوں نے کیا تھا آپ کو یاد ہے ہم نے پروگرام کیا تھا اس کو اس گورنمنٹ نے کم کر کے دو سال کر دیا آپ کا مقصد کہنے کہیے اور یہ دو سال وہ نہیں ہوں گے کہ دو سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو کوئی زلالت کرنی پڑے گی اس کا دو سال کا مطلب ہے دو سال کے اندر اگر کسی کا وہ مسئلہ ہونہوں نے مہینے ڈیڑھ کے اندر اس کو جو اگر انہوں نے کسی کو کرنا ہے کہ یہ آکسپ نہیں کرتے ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ دو مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر ریجیکٹ کرنا ہے اگر کسی کو انہوں نے نہیں دینا تو انہوں نے اے مختصر عرصے کے اندر اس کو ہتم کرنا ہے اور دو سال کے اندر ہر پرفتورہ جو ہے اوہ مجاز ہوگا کہ یہ نیشنیلٹی دینی ہی دینی ہے اس کے لیے جو ہے وہ مبصر وقت میں زیادہ نیوزیں بتائیں گے تیز تیز بھائیوں کو زیادہ اس میں جو ہے وہ اس میں صرف آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو مین دو چیزیں چاہیے کہ دماندہ کرنے سے پہلے اور دماندہ اکسیپٹ ہونے تک نیشنلٹی ملنے تک آپ جو ہے وہ ریزیڈنس بھی نہیں کٹوا سکتے اور آپ کانٹریکٹ بھی نہیں کٹوا سکتے آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ریگولر چلتا ہوا ہونا چاہیے پہلے دن سے لے کے اس سے پیچھے بھی جو دو سال تین سال جو ان کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ اور جب تک آپ کے ہاتھ میں نیشنلٹی نہیں آتی آپ کو کسی ٹائم بھی چیک کیا جا سکتا ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کی نیشنلٹی آخری دن بھی ریجیکٹ کی جا سکتی ہے آپ کا ریزیڈنس جس کمونے میں چل رہا ہے وہ آخری دن نیشنلٹی جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں ملتی تب تک جو ہے وہ آپ نہیں کٹوا سکتے آخری دن تک بھی آپ کو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ دو چیزوں کا شاید بھائی ان کو بہت زیادہ خیار رکھنا پڑے گا بہت اچھی انفرمیشن دے دی آپ نے مقصر کریں گے ہم پروگرام کو بہت ساری مارے پاس خبریں کھٹی میٹھی اور اس میں عبد الرمان لکھ رہے ہیں بھائی بلکل بتاتے ہیں پروتسیونے کے حوالے سے اور شکریہ ناصر صاحب اور ناصر محمد صاحب اور جوہری گندل صاحب آپ کے کومنٹس کی طرف بھی آتے ہیں آج ناظرین کوشش کریں گے آپ کے جو مین مین پوائنٹ ہے وہ بھی لیں گے اچھا میرے پاس ایک چھوٹی سی خبر ہے بلکہ دو نیوز ہے ناظرین آپ کے لیے زبردست ہیں ایک کھٹی ایک میٹھی اچھا ایک چیز یہ ہے جن لوگوں کے پاس گوھر سے سننے جن لوگوں کے پاس پیپر والی سجورنو ہے آپ تک جیسے فیملی کا وہ ہوتا ہے پیپر والا کرتا سجورنو یا کوئی چیزی کے اور پاس پرانی کرتا سجورنو ہے اگست سے پہلے پہلے آپ نے پوستہ سے ڈاکھانے سے کٹ لے کے یلو والی اس کو جورنمیتو کروانا ہے اگست سے پہلے پہلے یہ قانون ہے آپ نے اس کو پلاسٹرک والا کارڈ لے رہا ہے پیپر والی واپس کرنی ہے اور اس کو جورنمیتو کروا کے کارڈ والی لینی ہے چاہے وہ کارتا ہے چاہے وہ دوسری ہے یہ فیملی والوں کے لیے ہے اس میں جو ہے نا ایک بند ایک جو طبقہ اس کو سہولت ہے کہ وہ جن کی چیتہ دینانسہ فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس چیتہ دینانسہ ہے اور آپ کی وائف یا بچوں کو وہ پرمیسل سجون ہو لینی ہے بشک وہ کارڈ والی ہو وہ ڈائریکٹ کستورے میں بھی دمادہ کر سکتے ہیں اور بیس سے پچیس دن کے اندر ان کی پرمیسل سجون ہو تیار ہو جاتی ہے چاہے وہ آپ کے والدین ہو بی بی بچے ہو تو وہ وہاں پہ بھی جا کے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ دوست جن کے پاس پرمیسل سجون ہو جن کے پاس پرمیسل سجون ہو ہے وہ والی کے جس پہ اللیمیتہ تو جس کو زیرو 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 کہتے ہیں میرے پاس بھی تھی میں نے جو ہے وہ چینج کروا دیا کیونکہ جس دن نہیں مجھے پتا چلا تھا میں نے اس دن چینج کروا تھی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار جنوری دو ہزار بائیس جو پیچھلہ سال گزر گیا ہے یورپ ون ونڈو بان گیا تھا ون ونڈو کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا ایک کونٹریکٹ ادھر چل رہا ہے تو جرمنی میں جیسا ہی دوسرا آپ کا چلے گا ادھر والوں کو پتا چل جائے گا آپ کے لیے مسئلہ بان جائے گا کیونکہ پورے یورپ میں جو فنڈز جاتے ہیں وہ یورپی یونین کی طرف سے جاتے ہیں آپ ادھر بھی وہ لے رہے تھے ریدر جیتا دینان صاحب دس اکپاسیونے بھی لے رہے تھے آپ جرمنی میں جا کے کام کر رہے تھے ادھر سے بھی وہاں کا بھی بینیفٹ لے رہے تھے اور بینیفٹ یہاں سے بھی لے رہے تھے حالانکہ جو بینیفٹ جو مہن دیتی ہے وہ یورپی یونین دیتی ہے تو ان سب نے کہا کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ آ کے آپ ادھر سے بھی لیتے ہیں ویدر سے اس کو روکنے کے لیے انہیں یورپ ون ونڈو کر دیا ہے اور اس میں مسئلہ یہ پھر آ جاتا تھا کہ آپ کی جو پرمیسو دی سجونوں ہیں وہ زیرو 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 ہوتی تھی تو اس کے لیے ان کو مسئلہ بنتا تھا تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو اللی میتاتو یا انڈیفنیٹ جس کو کہتے ہیں وہ دس سال کی ہوتی ہے تو آپ کی پرمیسو دی سجونوں پہ ایکسپائری نہیں ہوتی آپ کو ویزا میں مسئلہ بنتا ہے آپ کو ائرپورٹس پہ مسئلہ بنتا ہے آپ کو دوسرے ممالک میں جا کے مسئلہ بنتا ہے کہ یہ اس کی ایکسپائری کدھر ہے تو اس وجہ سے پریشر تھا ایٹالین گورنمنٹ پہ تو آپ کو یہ بھی جو ہے وہ چینج کرنی پڑے گی بہت سے دوست جو ہیں ان کو جاتے ہوئے ایک ائرپورٹ پہ جاتے ہوئے دے دیا جاتا ہے کہ دی ایچی بیس کے یہ دس دن کے اندر آپ نے پرمیسو دی سجونوں جو ہے وہ اپنی جمع کر کے پوستے میں اور ہمیں اطلاع کریں کئی بندے ایسے جن کو واپسی میں آکے آتے ہوئے وہ دی ایچی بیس دیا جاتا ہے کہ جاتے ساتھ ہی گھر دوسرے دن پرمیسو دی سجونوں کٹ ڈال کے نئی جو دس سال والی ہے اس کے اور تو ہمیں جو ہے وہ اطلاع کریں اچھا محسن بھئی عبد الرحمن صاحب نے سوال پوچھا ہے پروٹیسیون سپیشالے والی کا کیا بنا ہے میرے پاس ہی ایک چھوٹا سکلے پہ زیرا ناظرینی گوھر سے سونا اٹلی کی وزیریعظم کیا کہہ رہی ہے میرے ناظرین کھڑیم توسطح پیڑی مسترینجر لو ابولی رہے کوشتہ پروتسیون سپیشالے ختم کر دیگی پیر سو لا کنچے لسیونے دل پروتسیون سپیشالے یہ جو کیا ہوا ہے پرتون والی کشتی کا اس کے بعد دے سکتی ہونی شروع ہوگی یہ ناظرین اور میرے پاس ہی آپ کے لیے خبر ہے جو عبد الرمان بھائی نے لکھا بھی ہے کومنٹس میں جو پروتسیون سپیشالے تھی وہ اٹلی کی وزیراعظم نے بند کر دی ہے اس کو قانون کو واپس کر لیا ہے اور اب یہ کس دن سے لاغو ہوتا نے آڈر کر دی ہے سائن کر دیا ویڈیو بیان اس کا آگیا ہے کہ اب وہ اس کو قانون کو جیسے پہلے تھا پروتسیون سپیشالے دیں گے موسیم بھائی یہ جو جمع ہوگی ہوئی ہے نا یہ جو جو ایجنٹ لاکھے آتے ہیں کشتی کے والے سے جو کشتی کے والے سے ہے کہ جو ہیمن ٹریفکنگ ہے اس پہ اٹلی نے جو ہے وہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اس پہ کہ جو بھی ایجنٹ ہوگا یا جو اس میں ملوث پایا جائے گا کہ لوگ اللیگل آتے ہیں جس کے ذریعے اس کو تیس سال کے لیے جو ہے وہ قید کی سزا دی جائے گی اٹلی گورنمنٹ کی طرف سے اور بشک آپ کا ملک جو ہے وہ مانگے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے سے وہ کہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو ڈپورٹ کار دیا جائے تو اٹالین گورنمنٹ کی طرف سے تیس سال پورے کرنے کے بعد اس کو ڈپورٹ کیا جائے گا یہ میکسیمم ہوگی اور اس کے بردہ ساری انفرمیشن آپ نے دی ہے محمد کاشف تانولی صاحب یا تانولی لے کر رہے ہیں بار بار میرا بھائی آپ کو اتنے بار لکھنے کومنٹ کا فیدہ نہیں ہے اگر ساناتوریا دوے ملا وینتی ناپولی اپوائنٹ میں نہیں دے رہا آپ کو تو آپ وکیل کے ذریعے لیں بہت ٹائم ہو گیا تین سال ہو گیا اس کو آپ کو اب وکیل کرنا چاہیے جس جس کے ساناتوریا میں پرابلم آ رہی ہے وہ امیگریشن ریلیٹڈ یاد کر لیں میں بار بار کہتا ہوں جس کے پاس امیگریشن ریلیٹڈ ڈپلومہ ہے جو آپ کے امیگریشن کے حوالے سے قانون جانتا ہے وہ وکیل کریں تاکہ آپ کے لیے وہ آسانی کریں عمر سزاد صاحب آپ کا شکریہ آپ لیکھ رہے ہیں پاسپورٹ اپلائی کیا ہے تو وہ کسی ملک تو وہ کسی اور ملک چلا گیا اس کے بارے میں کیا قانون کہتا ہے پلیز معلومات دے اگر تو پاسپورٹ اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ جو ہی اس کی پوائنمنٹ آئے گی تو وہ واپس آکے اپنا اپلائی جہاں پہ کیا جس شہر میں کیا ہے وہ اپنے کونوں میں ہے جورا میں تو دے سکتا ہے اس کا ریلیٹڈ اپلائی کیا کہیں اور ملک میں چلا گیا پاکستانی کیا وہ تو آ جاتا ہے وہ تو گھر کے ڈریس پہ آ جاتا ہے اگر اٹالین کیا ہے تو وہ بھی آ کے وہ لے سکتا ہے سیٹوزنشپ کے حوالے سے بتا دیا ہے بھائی جان آپ کو زیبی منا صاحب کے دو سال ہو گئی ہے اس کی مدد تین سال کو اس میں ایک اور چیز ایک اور چیز ہے اس میں اسے کہتے ہیں کہ ریترو عطیو ریترو عطیو وہ ہوتا ہے کہ ریترو عطیو کہ کیا یہ اصول جو ہے جو پرانی چیتہ دینانس اپلائی ہوا ہوا ہے اس پہ بھی ہوگا یا نہیں لیکن یہ یہ اس کا بھی پتا چلے گا میں رکھا ہاں جی یہ جو ہے نا تقریبا نیکس ویک تاک جب ہم اگلے منگل کو میری ہے ان کے ساتھ اپائنمنٹ تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ کیا وہ بھی روما نے ان کو بھیج دیا یا نہیں باقی جتنے بھی دوست ہمارے ہیں ناظرین کے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ کیا یہ قانونوں پر بھی لگو ہوگا جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تو ناظرین ابھی تک کیسی بزاعت نہیں آئی بتا دیں گے یہ ریترو عطیو پہ نہیں ہے ابھی تک کیونکہ باقی ہنڈرڈ پرسنٹ دو سو پرسنٹ یہ شور ہے کہ آپ کی جو نیشنلٹی کی میاد ہے وہ دو سال کر دی گئی ہوئی ہے اور یہ پہلا میرے خیال میں یہ پہلا پروگرام ہوگا پورے ٹلی میں جس میں یہ بات ہو رہی ہے بلکل ہم سب سے پہلے نہیں ہم وہ نہیں کہتے ہم سب سے پہلے بریکنگ نیوز ہمارا نمبر ہم نمبر بازی والے نہیں ہوں اور یہ پچھلی جمعہ پچھلی میرے خیال میں پچھلی لونے دی سے ہے اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ہم لوگ ہر روز کہتے تھے کہ آج پروگرام کر کے لوگوں کو خوش قبری لیتے ہیں لیکن یہ اچھی نیوز ہے دو سال میں دو سال کے اندران جس جو لوگ سٹیزنشپ لگ اپلائی کریں گے ان کو وہ ملنی چاہیے دو سال کے فوراں بعد وہ اپنا وکیل کر سکتے ہیں پروتر سیونے کا میں نے بتا دیا ہے امیر سجاد بھائی اتنے اٹالین سٹیزنشپ اپلائی کی ہے بس وہ میں نے جیسے بتایا قانونی طور پر اس کا جو پونٹرائٹ ہے اس کے ریدی تو اور ایک ساب سے ایک ساب سے اور بہت بری خبر جو ہے وہ گردش کار رہی ہے جو کہ اٹالین نیوز پہ بھی اور مطلب مختلف جس کی ہو رہی ہیں سرگوشیاں وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے اس کا اثر اس پہ بھی پار سکتا ہے یہ جو فلوسی کھلنے والی ہے یہ ہترے میں ہے یہ بریکنگ نیوز ہے فلوسی سٹائز مارچ والی فلوسی ہترے میں ہے ابھی باندھ بھی ہو سکتی ہے باندھ ہو سکتی ہے یا ڈلے ہو سکتی ہے یا ڈلے ہو سکتی ہے چلے اچھا اور اس کے مارے پاس جو مین 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 نیوز تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور اس کے حوالے سے مزید ہم اپنا پروگرام جاری رکھیں گے فلوسی کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ میں وکیل کے ساتھ جو اٹالین امیگریشن لائر ہے اس کے ساتھ ایک پروگرام لازمی کروں چاہے سانوار کو یا چاہے اتوار کو کوشش کروں گا تاکہ وہ مزید کوئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے اگلے ویک میں تو اس پر بھی ہم کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنا جو ہے کوشش شماری تھی کہ ہم مقصر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ تک پہچا سکے جو کچھ محسن بھائی کے پاس تھی کچھ میرے پاس تھی تو فیلحال تک آج کی یہی انفرمیشن تھی آپ کے کچھ سوالات لے لیتے ہیں تو سوالات کے حوالے سے جو آپ بھائی لکھ رہے پریز رفعہ کر دیں کہ اسائلم پانچ سال والی سجورنوں کیسے چینج ہوگی جو اسائلم چینج ہو اس محسن بھائی آپ ذرا بتا دیں ان کو اسائلم پانچ سال والی کیسے چینج ہوگی کام کا کونٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے دوسرا یہ کہ وہ کچھ کسطورے چینج کرتے ہیں کچھ وہ اسی میں کونٹینیو رکھتے ہیں کیونکہ جو اسائلم والی ہوتی ہے پیور اسائلم اس کے بعد تو چینج کی ضرورت نہیں پڑتی پانچ سال بعد تو نیشنالٹی مل جاتی ہے تو یہ مسئلہ ان کے لیے آتا ہے کہ چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی ان کے لیے کہ جو اٹلی میں نہیں ہوتے اور ادھر ادھر گئے ہوتے ہیں بھائی جان آپ فنگر کے آپ کے معاف نہیں اور میں نے بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں آہ کہ ایک امیگریشن ایکسپارٹ اٹالین جو اچھا وقیل ہے اس کے ذریعے نہیں فنگرز ہے کدھر سے ہیں آہ نہیں وہ اس نے آگے تھوڑی تفصیل نہیں لکھی آگے لکھ رہے ہیں آہ پر تفصیل سپیشال ہے کا کینسر ہو گیا ہے آرٹیکل نائن ٹین تین بلکل یہ بتا رہا ہوں نو تاریخ کو اپنا حالتہ پائی لکھ رہے ہیں میں نے بھی یہی میں نے تو جورجہ مینونی کی آپ کو ویڈیو سنا دی ہے آڈیو تو یہ نو تاریخ کو کیسل کر دی اس نے ریترو کر دیا اس کو قانون کو واپس کر دیا آپ جو جمع ہو یہ پتے کیا جب پروٹیسیونس پیچالے جمع ہوتی ہے نا یا کسی کے جو ہے وہ کئی بندے ایسے بھی ہوں گے جن کے فنگرز بھی ہو گئے ہوں گے جب فنگرز بھی یہ لیتے ہیں تو نائن ٹی پرسنٹ جو کسطورہ ہوتا ہے نا وہ پچھلی آپ کی اسائلم یا پچھلی جو پرمیسس جو نو یا آپ نے سنتور یا وغیرہ کچھ بھی اپلائی کیا ہے وہ دیں گے وہ وہ کینسل ہو جاتا ہے تاب پروٹیسیونس پیچالے کا دمان دعوت ہے تو پیشے والا کینسل ہو جاتا ہے جنے لوگوں نے آرڈی کیا ہوا ہے پروٹیسیونس پیچالے بھائی لیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ان کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں شوٹ ہوگی کہ وہ ان کا چلے گا پروٹیسیونس پیچالے یا جن کے فنگر ہو گئے ہیں یا جن کو ابھی ملنے والی ان کے لیے فیلال شوٹ ہوگی یہ ہمارا کا اندازہ ہے ہم اسے سو پرسنٹ نہیں کہہ سکتے لیکن قانون جس دن سے بنتا ہے اتواتو ہوتا ہے پھر لاغو ہوتا ہے گزیتہ اوفیش حالے سرکاری ایک بار میں جاتا تو اس کے بعد لاغو ہوتا ہے لیکن یہ دیکھیں نا کہ جب یہ سرکار یہ ہوا تھا یہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ قانون جب چیتہ دینان سا والا تو وہ پچھلا تو پچھلا ہی رہتا ہے نا وہ چلتا ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں مانچسٹر سے شکریہ بھائی علی بھائی دی گریٹ علی بھائی جوہاں وہ پوری دنیا کو موٹیویٹ کر رہے ہیں الحمدللہ پھرکل ارمان شہزاد صاحب ہم یہی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پرتلسیوں نے جمع کروائی ہوئی ان کے لیے انشاءاللہ جھوٹ ہوگی اور لیگلائزیشن کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ ابھی فارن پھر اسلام آباد نے چار سے پانچ مہینے مانگ لیا اور دوسرا لیگلائزیشن کے لیے نا یہ جو ادھر پاکستان میں جنہوں نے فیملی ویزا اپلائے کرنا ہے ان کے لیے وہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو نہیں ہتم ہوگی چیز بتانا بھول گیا میں 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 ایک چھوٹی سی پشین کوئی کر دوں ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں میں یہ بتانا چاہتا تھا اچھا کہ آپ نے یاد کروا دیا ناظرین یہ جب فارن افیر سے لیگلائزیشن کا آپ کو سٹیکر لگ جائے گا سیل جسے کہتے ہیں وہ سٹی کمپسٹیلے ہو جائے گا آپ کو اس کو آ کے ہی تر جمع کروائیں گے ایک پوائنمنٹ پھر بھی آپ کو لینی پڑے گی جو لوگ ویڈیو ٹک ٹک یو ٹو بنا رہے تھے ان کو بھی میں بتا دوں اور جو ناظرین نے ان کو بتا دوں بغیر پوائنمنٹ ایٹالین بیسی سے لیے ایٹالین فیملی کا ویزا نہیں لگے گا نہیں ان کو نہیں ہوگی ان کی نہیں منظور ہوگی وہ اور پستیلے ان کے ادھر منظور نہیں ہوں گے پاکستان میں وہ تم بیسی ہے نا ادھر ادھر آپ کو ویسی دینا پڑے گا یہ ہے تو ادھر کے لیے یہ ادھر کے لیے ہے کہ جو دوست ہمارے ادھر ہیں جن کو مسئلہ بنتا ہے کہ نیشنالٹی اپلائی کرنی ہے تو دینا یہاں پہ کریکٹر سیڈیف کیر بیسیڈیف کیر نکانامہ جو کرنا پڑتا ہے کمونے میں دینا پڑتا ہے یا ادھر کستورہ میں دینا پڑتا ہے یا پاسپورٹ کے لیے دینا پڑتا ہے یا ایفیڈیور کو دینا پڑتا ہے جس کی بیوی ایک اور چیز ایک اور چیز بھی ہے یہاں پہ اگر جب آپ یہاں پہ چیتہ دینا سا لیتے ہیں تو آپ کو ایک اور چیز بھی جو ہے وہ بہت ضروری جو ہے وہ ایک دیکھنی پڑے گی کہ اگر ہزمین یہاں پہ چیتہ دینا سا لیتا ہے چیتہ دینا سا مل جاتا ہے لیکن جب وہ پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے جاتا ہے اگر بیوی پاکستان میں تو جہازت نامہ آپ کو بیوی کا چاہیے تو وہ جہازت نامہ جو ہے کستورہ مانتا ہی اٹالین امبیسی سے ٹیسٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے گا کہ پستیلے لاکی افیڈیوٹ بھی آ جائے گا اور یہاں پہ مسئلہ نہیں بنے گا پستیلے کروانے کے بعد بھی یہاں پہ آ کے آپ کو تریبونالے سے جو ہے وہ مور لگوانی پڑتی ہے اچھے تحسیونے کی تو پھر آگے وہ چلتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ سیدھا وہ پستیلے کرا دی اور آ کے اس اردگا چل جائے کیونکہ پستیلے تک وہ پاکستانی ڈاکومنٹ ہے جب آتھانٹیکیشن آ کے اس کی ٹرانسلیشن ادھر ہوگی فرض کریں کہ میں انڈینز کا بھی کر رہا ہوں مطلب یہ دوسری اور بھی کنٹریز کا کر رہا ہوں پستیلے جب میرے پاس انڈین کا آتا ہے تو ٹرانسلیشن میں نے خود کرنی ہے وہ میں ٹرانسلیشن کر کے میرا ڈاکومنٹ ساتھ لگے گا اور میرے جو آفیس کی یہاں پہ سٹیمپ لگے گی تریبونالے سے جب وہ جا کے ہوگی اسیوریسیوں نے تو پھر جا کے وہ پستیلے جو ہے وہ لیگلائز ہوگا لیگل ہوگا اس کے لیے اٹلی میں جمع کروانے گی یہ نہیں کہ سیدھا آئے گا اور آپ دے دیں گے اور کیونکہ تب تک وہ پاکستانی ڈاکومنٹ ہے جب تک یہاں پہ میری اگر میں کرتا ہوں میرا ترجمہ کیا ہوا میرا وہ جو ہے نا وہ ذمہ داری ہوگی کہ قبولیت ہوگی کہ یہ جو کچھ اس پہ لکھا ہے وہی میں نے ٹرانسلیٹ کی اور اس کا ذمہ دار میں ہوں پھر بھی یہاں پہ ایک بندے کی ٹرانسلیشن کی اور اسی بندے کی جا کے وہ خود بندہ جس کا پستیلے ہوگا وہ خود جا کے سیوریسیوں نے نہیں کروا سکتا اس میں تریبونالے میں وہ خود نہیں کروا سکتا اس کا کوئی دوسرا بندہ کرے گا گوھر سن پہ بہت لمبی ہوگی میں